ملو فرنڈز ورکم ٹو میچ چینل ڈیلیشس فوڈیز باہینہ آج میں آپ کے لئے بہت زبردست چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دیگی سٹائل کا اچاری چکن ہے یہ بہت ہی لا جواب چکن کی ریسپی ہے اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اس کی گریوی بہت ہی تھک ہے اور کھانے میں بہت لا جواب ہے اس کا ٹیسٹ اگر آپ کو گھر گیسٹ آئے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آتا ہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑا ٹینسل لیں گے اس کو گرم کر لیں گے گرم ہونے کے بعد اس میں دو سو ایمل مسترڈ آئیل ایڈ کریں گے سرسو کا تیل ایڈ کریے تو زیادہ ہی اچھا ہے مسترڈ آئیل ہیٹ ہونے کے بعد ایک فائنلی چاپڈ انیان ایڈ کریں گے یہ پیاس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اس کو ایڈ کر لیا ہے ایڈ کرنے کے بعد تین تیز پتہ ڈالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک کی سوٹے کریں گے یہ ون کےجی پروپرلی واش کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے چکن کو اچھے سے دھو کر کے ہی ایڈ کریے گا یہ دو بڑے چمچ ادرگ لہسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادرگ لہسون کا پیسٹ پہلے ہی ایڈ کر دیے اور اس کو خوب اچھے سے چکن کے ساتھ بھون لیجیے اس وجہ سے کی جو چکن کی جتنی بھی سمیل ہوگی وہ اچھے سے ریموو ہو جائے گی اس کو دھیمے دھیمے ہاتھوں سے لگ بھگ پانس سے دس منٹ تک کی بھونتے رہیے گا کہ اس کا سارا چکن کا وارٹر ریلیز ہو جائے اور اس کی ریموو ہو جائے اس کی سمیل بھی یہ دیکھیں چکن سے سارا وارٹر ریلیز ہو گیا ہے اور آئل بھی سرفیس پہ آ گیا ہے اب اس میں ٹومائٹو کی پیوری ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کے ٹومائٹر میں نے پیس لیے تھے اور اس کی ایک پیوری تیار کر لی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد جو ٹومائٹر کا بھی پانی ریلیز ہوگا وہ بھی اس کو اچھے سے چکن کے ساتھ بھون لیں گے کچھ دیر کے لیے لگ بھک تین سے چار سیکنڈ لگ جائیں گے جب تک یہ دھیمی آج پہ اس کا پانی ریلیز ہو رہا ہے تب تک کی کچھ پاورڈر سپائسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیٹس کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون میں نے اور ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل اسپون ریل چلی پاورڈر ایڈ کریں گے لال مرچ آدھا ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل اسپون کورینڈر پاورڈر دھنیا کا پاورڈر ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو دھیمی آج پہ یوں ہی پکنے دیں گے جب تک آئل سرفیس پہ نہ آ جائے تب تک اپنا سیکنڈ سٹپ تیار کر لیتے ہیں فرائپن ہیٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اتنا آئل ایڈ کریں کی یہ پانچ سے چھے میڈیم سائز کی فائنلی چھوٹ میں نے آنین کٹ کر لی تھی اور اس کو آئل گرم ہونے کے بعد ایڈ کر دیا ہے اس کو لائٹ پنگ تک کی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے لائٹ پنگ تک کی فرائی ہو گئی ہے یہ فرائی ہونے کے بعد اس کو مکسٹر جار میں گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ آئل بھی کافی چکن سے ریلیز ہو گیا ہے اور اس پہ سپائسز بھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس میں جو پیاس کا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو آئٹ کر دیں گے جو میں نے پہلے آپ کو شو کیا تھا یہ پیاس کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو بھی لگ بک تھوڑی دیر کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے دھیمی آج پر چھوڑ دیں گے اس کو دھیمی آج پر پکنے دیں گے اور اچھے سے دھیمیں دھیمیں ہاتھوں سے اس کو چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں چلیں اپنا تیسرا سٹپ تیار کر لیتے ہیں وہی سیم پین میں یا چاری مصالب تیار کریں گے ایک ٹیبل اسپون زیرا ایٹ کریں گے آدھا ٹیبل اسپون میتھی کا دانا آدھا ٹیبل اسپون کلونجی نیجیلا سیڈ آدھا ٹیبل اسپون سرسو کا دانا آپ تھوڑا اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبل اسپون موٹی سوف ایٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی آسم آتا ہے اور تین سے چار چمچ اکھا دھنیا ایٹ کریں گے اکھا دھنیا تھوڑا زیادہ ہی ایٹ کرتے ہیں اور تین سے چار سوکھی مرچے ایٹ کریں گے اور اس کو دھیمی آج پہ خوب اچھے سے روست کر لیں گے اس کو کیرفلی روست کریے گا کہ یہ سپائسز جو ہیں جلنے نہ پائیں اور اس کو جب تک روست کریں گے کہ اس میں سے مسالوں کی بھونی ہوئی مسالوں کی خوشبو آنے لگے اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے ایسے چلاتے رہیں گے جب یہ اچھے سے روست ہو جائیں تب اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو گرینڈر جار میں سارا ایٹ کریں گے اور اس کا ایک پوڈر فارم میں اس کو تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ایک پوڈر فارم میں تیار ہو گیا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کا یوز بعد میں کریں گے پانچ منٹ کے بعد اچھا اور کافی سرفیس پر ریلیز ہو گیا تھا چکن کا اور یہ جو اچاری کا مسالہ تیار کیا تھا یہ چکن میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے سوٹے کر لیں گے اس کو بھی تین سے چار منٹ تک کی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے رہیں گے کہ سارے مسالے چکن میں اچھے سے مل جائیں چکن میں ملنے کے بعد یہ مسالے یہ دو سو گرام یہ فریش کرڈ ہے دہی اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد یہ چکن میں ایٹ کر دیں گے دہی بھی اس میں تھوڑا زیادہ ہی یوز ہوتا ہے آفیس کو اچھے سے سوٹے کر لیں گے چکن کے ساتھ خوب اچھے سے اس کو ملا لیں گے ملانے کے بعد اس کو بھی لگ بھگ دو سے تین منٹ تک کی دھیمی آج پہ پکنے دیں گے کی آئل جو ہے ریلیز ہو جائے ہر سٹیپ میں جب تک آئل نہ ریلیز ہو جائے جب تک یہ ہم لوگ اس کو پکائیں گے دیکھئے آئل کافی ریلیز ہو گیا ہے پورے چکن سے گریوی بھی کافی اچھی اس کی تیار ہوئی ہے اب اس میں دو کپ پانی آئٹ کر دیں گے پانی آپ اس میں گریوی اپنے حساب سے ہی بنائیے گا جائے آپ کو تھک رکھنی اور تھن رکھئے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس کی گریوی جو ہے تھوڑی تھکی ہوتی ہے تھوڑی گاڑ ہی رکھیے گا اور اس کو دس منٹ کے لئے ڈھک کر کے رکھ دیں گے دھیمی آج پہ اور جب تک یہ دیسرا اسٹپ تیار کر لیتے ہیں یہ دو ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا مسٹرڈ آئل ایٹ کر کے یہ چاٹ مسالے کو مکس کر لیں گے یہ ساتھ سے آٹھ ہری مرچے لی ہیں جس کو بیس سے سلٹ کر لیا ہے اور یہ چاٹ مسالے کو اس میں سٹفنگ کر دیں گے اچھے سے فل کر دیں گے مرچ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پروپرلی سٹف کر لیں گے اور اس کو سٹف کرنے کے بعد سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں ساری مرچے سٹف کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد آئل سارے ریلیز ہو گیا ہے کافی سرپیس پہ آ گیا ہے اور چکن بھی اچھے سے تیار ہوا ہے یہ جو مرچے سٹف کی ہوئی تھیں یہ چکن میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلا دیں گے اور دو سے تی منٹ پہ لیے اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا دیگی اچاری چکن تیار ہوا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسم ہوتا ہے یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے آئی ہوپ یہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسے ریسپی لگی تھانکیو فار واشنگ